موسیقی پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا اور اسے چلکل گڑا پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا جونئر ڈاکٹر اس حملے کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ واقعہ ہاسپٹلوں میں تیبی عملے کی حفاظت کی حوالے سے اہم سوارات اٹھاتے ہیں جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعہ سے بچا جا سکے آندرپدیش کے ڈیپٹی چیف منسٹر پاون کلیا نے چاہش میکروز تلنگانا کے چیف منسٹر ریون تریڈی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی اور سائلاب سے متاثرہ افراد کے لیے چیف منسٹر ریلی فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپیے کا چکھ حوالے کیا اداکار سیاستدان نے دس سپٹیمبر کو سائلاب سے متاثرہ تلگو ریاستوں کے لیے چھے کروڑ روپیے کے اتیے کا بھی اعلان کیا موسمی امراض میں مبتلا مریض سرکاری ہاسپٹلوں میں پہنچ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لوگ موسمی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں وہ علاج کے لیے سرکاری ہاسپٹلوں کی جانب روجو ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سرکاری ہاسپٹلوں میں مریضوں کا حجم نظر آ رہا ہے ملکپیت گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے کچھ دنوں سے چھے سو سے نو سو مریض آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر موسمی امراض کے متاثرین علاج حاصل کر رہے ہیں کانگریس کارکنوں نے بیاریس رکنے اسمبلی کوشک ریڈی کی رہائشگاہ پر حملہ کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی گھر پر انڈے اور ٹاماتر پھیکے گئے انہوں نے وہاں موجود بیاریس کارکنوں پر کرسیوں سے حملہ بھی کیا گھر کے شیشے ٹوڑ گئے چیلنجوں اور جوابی چیلنجوں کے درمیان شیری لنگم پلی کے رکنے اسمبلی آری کا پوڑی گاندھی اپنے ہامیوں کے ساتھ ہائیدراباد کے کنڈاپور میں واقعی کوشک ریڈی کی رہائشگاہ پر گئے پولیس نے رکنے اسمبلی کو وہیں روک لیا لیکن گاندھی کے ہامیوں نے پولیس کو دھکیل دیا اور گھر میں گھسنی کی کوشش کی اس دوران کانگریس کارکنان گیٹ پھلانگ کر کوشک ریڈی کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں موجود بی آریس پارٹی کارکنوں پر حملہ کر دیا انڈے اور ٹاماٹر پھیک گئے کرسیوں سے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے اس واقعے کے بعد وہاں شاید کشیدگی پیدا ہو گئی پولیس نے چند کارکنوں کو ہراست میں لے لیا سپریم کورٹ دہلی ایک سائز پولیسی میں ممینا گھوٹالے سے متعلق مرکزی تفتیشی بیرو سی بی آئی کے کیس میں تہار جنل میں بند وزیرالہ ارون کے جوال کے زمانت کے مانگا اور اس کیس میں ان کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کا فیصلہ جمعہ کو یعنی تیرہ سپٹیمبر کو سنایا جائے گا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس سوریا کانت اور جسٹس اجول بھویان کی بنچ اپنا فیصلہ سنائے گی ملک میں کنزیومر پرائز انڈیکس سی پی آئی پر مبنی خورد افراد زد مسلسل دوسرے مہینے چار فیصد سے نیچے رہا سازگار تخابلی بنیاد کی بدولت اگز دوہزہ چوبیس میں سانانہ بنیادوں پر کم ہو کر تین اشارہ پینسٹھ فیصد پر آگئی لیکن مہا با مہا کی بنیاد پر اس مہینے میں معاملی اضافہ ہوا اگز دوہزہ تیس میں خوردہ مہنگائی چھ اشارہ تیریہ سی فیصد تھی فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ